بگ بوس سیزن 18 کے گھر کے اندر دکھایا جائے گا دوستوں آج کے اپیسوڈ میں ایشا سنگھ جو ہیں کافی زیادہ ایموشنل ہوتے ہوئے نظر آنے والی ہیں اور کہنے والی ہیں کہ میں دو کروڑ روپے بگ بوس آپ کو دوں گی لیکن مجھے یہاں سے آپ نکال دو میں شو کو چھوڑنا چاہتی ہوں میرا یہاں پر من نہیں لگ رہا جس کے بعد یہاں پر ویون دسینا، ایلیس کاشک اور اویناش مشرا جو کی ایشا سنگھ کے کافی اچھے دوست ہیں ان کو لگتا ہے سب سے بڑا جھٹکا اور ساتھی ساتھ وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایشا سنگھ کے ساتھ ایسا آخر کر کیا ہوا جس کے وجہ سے ایشا سنگھ نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ جو ہے پاس کیا آئیے آپ سبھی دچکوں کو بتاتے ہیں دوستوں کی ایشا سنگھ نے ایسا کیوں بولا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل قوک ٹیوی نیوز کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو سب سے پہلے قوک ٹیوی نیوز کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے گھنٹے کو آپ نے نہیں دبایا ہے دوستو تو بیل آئیکن کے گھنٹے کو آپ ضرور دبالیں بیگ بوس 18 کا گھر اور ساتھی ساتھ ایشا سنگھ جو ہے کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے کیونکہ بیتے دو یا تین دنوں میں گھر میں بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں گھر میں بہت سارے جو ہے جھگڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایشا سنگھ کافی زیادہ پریشانی فیس کر رہی ہیں اب ایشا سنگھ جو ہے اس طریقے کی پسنیلٹی بیگ بوس 18 کے لائیک کی پسنیلٹی جو ہے وہ بلکل نہیں ہے وہ ریال لائف میں بھی اپنے کام سے کام رکھتی ہے دوستو کے بیچ میں گھومتی ہے پریبار کے ساتھ time spent کرتی ہے وہ گھر میں بھی جو ہے وہ مطلب آنا نہیں چاہتی تھی لیکن بیگ بوس 18 کے میکرز نے انہیں جبردستی کیا اور ان کی ممی کو کال کیا جس کی وجہ سے مطلب یہاں ایشا سنگھ کو آنا پڑا اور نہیں تو ایشا سنگھ جو ہے بیگ بوس 18 میں آنا تو بلکل بھی وہ نہیں چاہتی تھی اب ایسے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں دوستو یہاں پر ایشا سنگھ جو ہے کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر گھر والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے نکلی ہیں سارے کے سارے لوگوں کا اصلی چہرہ جو ہے ان کے سامنے آ چکا ہے اور سارے لوگ نکلی ہیں اور نکلی attitude کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کو کافی زیادہ پریشان کر رہا ہے انہیں ان کے پریوار کی یاد آ رہی ہے اس وجہ سے وہ روتے ہوئے نظر آتی ہیں اب ایلیس کوشک، اویناش مشرا اور ویون دسینا یہ تینوں جو ہیں پہنچتے ہیں سب سے پہلے تو کسی اور کے پاس نہیں بلکی بدانا چاہتے ہیں یہاں پر ایشا سنگھ کے پاس جہاں ایشا سنگھ کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طریقے کے لوگ ہی ملیں گے یہ الگ طریقے کا experience ہے ہمارے لیے بھی تمہارے لیے بھی اور تمہیں اس experience سے سیکھنا ہے تمہیں اس experience سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہے اور اپنے life میں بہتر کرنا ہے یہ بات جو ہیں وہ کہتے ہیں اویناش، ایلیس کوشک اور ساتھی ساتھ ویون دسینا تو یہ چیزیں آپ سبھی درشکوں کو دیکھنے کو ملے گا upcoming episode میں اس کے ساتھی ساتھ آپ کو بتانا چاہتے ہیں دوستوں یہاں پر پھر اس کے بعد ایشا سنگھ جو ہے تھوڑا بہت normal ہوتی ہے اور normal جیسے ہی وہ ہوتی ہیں ویسے ہی انہیں ہسانے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایلیس کوشک، اویناش مشرا اور ساتھی ساتھ یہاں پر کوئی اور نہیں بلکی ویون دسینا ویون دسینا تو سالوں پہلے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کر چکے تو وہ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب تمہارا نام پہلے big boss 18 میں آیا تو میں کافی جیادہ شوق تھا کیونکہ تم تو big boss material بلکل ہوئی نہیں اور میں اسی لئے شوق تھا کہ تم کیسے آ رہی ہو big boss 18 میں لیکن کوئی نہ ہم لوگ ایک ساتھ ہیں ایک ساتھ رہیں گے اور ایک ساتھ کھیلیں گے بھی یہ بات بھی کہتے ہوئے تو کیا ہے آپ کا اس پر کہنا دوستو کامنٹ کے درو آپ ہم یہ بات ضرور بتائیں